محمد ادنان تو ہم نے اسی وقت یعنی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا عرص منا لیا ہے الحمدللہ عز و جل اللہ رب العزت کا یہ کروڑ ہا کروڑ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی عرص علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ منانے والوں میں پیدا کیا ہے عرص علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں میں سے پیدا کیا ہے اور الحمدللہ عز و جل کافی مزا آیا ہے تو یعنی اس کی یعنی کچھ پکچرز کلک کر پائیں اور ایک دو منٹ جیسا ویڈیو شوٹ کیا گیا ہے تو انشاءاللہ عزب جلو بھی میں آپ کو آخر میں دکھاؤں گا اور کافی یعنی ہمارے لئے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم نے عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا عرص مبارک یہاں بیٹھے بیٹھے منع لیا ہے اور الحمدللہ عزب جل ہم تو یار آشی کے اولیاء ہیں تو ہم کہیں پر بھی بیٹھے بیٹھے عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اور اولیاء اکرام کو بھی یعنی اسال سواب پیش کر سکتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت دی ہے اور ہے کچھ بدبخت جنہیں تو عالی حضرت کے نام سے یعنی بہت یعنی نفرت ہو گئی ہے لیکن وہ عالی حضرت کی شخصیت کو جانتے نہیں ہیں لیکن الحمدللہ اللہ کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں knowledge بھی دیا ہے عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا عشق بھی دیا ہے اور عالی حضرت کے ہی صدقے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں حضور کا عشق ملا ہے اگر عالی حضرت ہی نہیں ہوتے تو کیا پتہ ہمارے ایمان کا کیا ہوتا کیا پتہ ہمارے دین کا کیا ہوتا اللہ کا شکر ہے عظیم و شان احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا کرم فرمایا اور عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ جیسے شخصیت کو یہاں پر ہندوستان میں بھیجا اور ہندوستان میں تو بھیجا عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کو لیکن عالی حضرت کو ہندوستان میں بھیجنے کے بعد پوری دنیا میں عالی حضرت نے فائدہ پہنچا ہے اپنے علم کا اور یہ ہمارے لئے کافی سعادت کی بات ہے کہ وہ اس ہندوستان میں رہتے ہیں لیکن اس مرتبہ یہ کوویڈ نائنٹین کا جو ماحول ہے اس کی وجہ سے کافی لوگ یعنی برے لی نہیں جا سکتے ہوں گے جو برے لی جاتے رہتے تھے لیکن ہم تو سنی ہیں صحیح العقیدہ ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اولیاء اکرام رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اپنی مزاروں میں رہ کر بھی ہمیں یعنی سن رہے زندہ ہے اولیاء اکرام تو الحمدللہ ہم نے اپنا کام کر دیا اللہ رب العزت سے بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی صدق و تفیل ہماری اس محفل کو قبول فرمانے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کچھ وہ پکچرز جو کلیکٹ کی ہیں اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگیں الحمدللہ سورپور کی مسجد میں یہ ماحول قائم کیا گیا ہے آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس بستی پر بھی فیضا نے علیہ حضرت نازل فرمائے اور فیضا نے اولیاء اکرام بھی خوب خوب نازل فرمائے اور ہمیں اسی طریقے سے یعنی محفل کرنے کی اور اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورا ویڈیو ضرور دیکھیں مسلک اے علیہ حضرت سلامت رہے 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 اے برینی میرا برجت ہے تو یعنی جلوہ گاہے آلہ حضرت ہے تو اے برینی میرا